دوستو اگر آپ بھی فینتیسی میں پیسے کمانے آئے تھے اور یہاں پہ آکے آپ کا لاؤس ہو رہا ہے دو سے تین ایسے رسکی پلیئر کے بارے بتاؤں گا جو کہ آپ کو کبدی کے میچس میں جیل میں بھی اچھی رینک لانے میں مدد کریں گے آخری کے تین دنوں میں ہمارے قریب قریب چار یوزرس نے مینی جیل اومیگا جیل کی تیم میں اچھے خاصے رینک لائے اور لاکھوں میں پیسے جیتے ہیں آج جیگوہ پھر سے تیلوگو ورسائس یو ممبا کے بیچ میں ہ ہونے والے کبدی میچ پیسہ کمائیں گے اور یہاں پر بھی آپ کو رسکی پلیئر کے ساتھ سیف تیم بھی آپ کو کیسے پناہنا ہے کیسے ایک ہی پلیئر کو آپ رسک لے کر کے دو تین چار میمبر سوالے میں پیسے کما پاؤں گے سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی پر آئے ہو نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لینا میرے خود کی فینتیسی تیم سے آپ پیسے لگانے کا سوچ رہو یا آپ لگانا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کا ہمارے تلی رامو چینل کو جوائن ہونا پڑے گا جہاں پر جوائن ہونا آپ کے لیے جانے گا ایک دم فری بھی رہنے والا ہے ہمارے تلی کو رامو چینل کا لنک آپ کو اس جی ویڈیو کے دسکپسن اور کماز خموک سے فری میں پینکیا ہوا لنک کو مل جائے گاں نہ ملے تو سیدھے سیدھے کماز خموک سے جانا سب سے پہلہ آپ کو جو کماز حτε پینکیا ہوا دیکھنے ملے گا اس میں آپ کو لنک مل جائے گا معجائے میں لے میچس کی فائنل تیم آپ کو اس چینل کو مل جائے گی سب سے پہلے میں آپ کو ایک ہی چیز کہوں ہوں کہ یہ جو میچ جانا یوں ممبا کی تیم کے جیتنے کی چانچ جاتا ہے تو یوں ممبا کے پلیئرز کام پورا کا پورا فوکس کر کے تیم بنانے کی کوسس کرنے والے ہیں اور اس کے علاوہ آپ چاہو تو پانچ اور دو کا کومبینیشن یا پھر چار اور تین کا کومبینیشن بنا کر کے چل سکتے ہو اگر آپ ریدرز میں دیکھو کہ پونکوار سراوات یہ بھی رائٹ سے رید کرے گا گمان سنگھ جو کہ آپ کو لیفت سے رید کرے گا اور یہاں سے رجنیس جو کہ آپ کو رائٹ سے رید کرتے ہوئے نظر آنے والا ہے تو مینی میں آپ کو یہی کہنا چاہوئا کہ ان کے جو مین ریدرز ہیں نا تیل deste کے وہ آپ کو رائٹ سے رید کریں گے لیکن یوں ممبا کے پاس ایک لیفتی ریدر ہے جو کہ گسمان سنگھ اور ایک ان کے پاس رائٹی ریدر ہے یعنی کہ یوں ممبا کی تیم رائٹ اور لیفٹ کے کومبینیشن میں بھی جیدہ سہی نصر آ رہی ہے اور یوں ممبا کی تیم کا یہ میچ جیتنے کے چانس ہے پواند کمار سیراوات جو کی تیلوگو تائٹنس کی تیم کو اسے کپتانی کر رہا ہے پورے بھارت کا سب سے مین ریڈرز میں سے ایک ہے جو کی فارم میں بھی چل رہا ہے اور اس نے حالیہ دنوں میں دیفیند یعنی کی دیفیند سے بھی اچھے خاصے پوائنس نکالے ہوئے ہیں لیکن اس سیزن میں کوئی اتنی کوسس کیا نہیں ہے تو پواند کمار سیراوات اور گمان سنگھ آپ کے لئے محصے پکرائیں گے ضروری پلیئر رہیں گے یہ دونوں میں سے کوئی ایک ایسا پلیئر ہوگا جو کی آپ کے لئے جیل کے لئے کیپ اور ویسی کے لئے سب سے صحیح اپسن رہے گا لیکن یہاں پر بھی آپ کو رسک لینا ہوگا جیسے کی اٹروندس میں آپ کے لئے اے جفر ہو گیا جو کی ہر میچ میں دس سے لے کر کے دس سے لے کر کے چودہ کے بیچے رید کر رہا ہے اور یوں ممبا نے ایک نئے پلیئر کو نکالا ہے اس سیزن میں پرو قبضی کے اے جفر کو اے جفر ایک ایسا پلیئر ہے جو کی ہر میچ رید سے تو دس اور چودہ رید کری رہا ہے اور ہر میچ آپ کو دیفینڈ سے بھی قریب قریب دو دیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس میں کئی بار دونوں سکسسفل ہو جارہے اور کئی بار ایک بھی سکسسفل ہو رہا ہے وہاں پر بھی کافی پوائنٹس اس کو مل جارہے ہیں اجید پوار کی بات کر رہی اس سیزن میں اس نے بھی کافی اچھا دیفینڈ سے پرفرم کیا ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ویویسونات آپ کے لئے کوئی اتنے کام کا پلیئر ہے بھی نہیں اس گدائی کو کھیلایا بھی نہیں چاہا باقی کوئی صحیح اپسن ہے نہیں تو یہ پوار اور یہ جفر کے اوپر رسک لے کر کے چلنا ہے یہاں پر آپ کو رسک لینا نہیں ہے جو بھی آپ کو رسک لینا ہے وہ آپ کو یہاں پہ دیفینڈرز میں لے کر کے چلنے کی کوشش کرنا ہے کیونکہ یہاں پر اگر آپ رسک لگے تو آپ پیسے کما پاؤگے یہاں پر آپ لے ایک دو پلیئر نہیں کافی سارے اپسن ہے اگر پی بیسوال کو کھیلایا جائے اگر یہ ایسا سبسٹیوٹ پلیئر نہ کھیل کر کے پلیئنگ سیون میں کھیلے تو یہ بھی کسی سے خراب پلیئر نہیں ہے اور تیلوگو کا نا تیلوگو تیتنز کی تیم کا سبسٹیوٹ دیفینڈرز میں سے ایک ہے لیکن یہی پرابلم ہے کہ یہ لوگ نہ اس کو پلیئنگ سیون میں کھیلائی ہی نہیں رہے مجھے لگتا ہے کہ ابھی کلیئے پلیئنگ سیون میں اگر نہیں کھیل رہا ہے تو لے کر کے چلنا بھی نہیں ہے یہاں پہ آپ کے لئے رنکو سنگھ رنکو ایچ سی ہو گیا سندیب کماردل ہو گیا سورندر سنگھ ہو گیا مہندر سنگھ ہو گیا اور یہاں سے سومبیر ہو گا یہ سارے پلیئر آپ کے لئے صحیح ہیں سومبیر مہندر سنگھ سورندر سنگھ سندیب کماردل اور رنکو ایچ سی یہ سو پانچ پلیئر آنا یہ پانچوں پلیئر کو آپ کو روتیشن کر کے ان پانچ میں سے کنی تین کو لے کر کے چلنا ہے اور آپ آسانی سے جیل میں اچھی رینک لاپ آگے کیونکہ یہ کنفرم ہے کہ جیل کے دونوں ہی پلیئر ہیں جیل کے دریم ٹیم میں یہ دونوں ہی پلیئر لگ بھگ ٹیم میں نصر آئیں گے یہاں سے بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں نصر آنے ہی چاہیے دریم ٹیم میں یعنی یہ چار پلیئر میرے حساب سے کنفرم آپ کے رہنے چاہیے کہ یہ چار کو لے کر کے چلی لینا باقی بچوں یہاں پہ دیفینڈرز میں ساپ کو کسی تین کو چوز کر کے چلنا ہے کیونکہ کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یوں ممبا کی تیم آئیتی ریدر بھی جائے گا تو اس کو بھی پیچھے سے تیکل کر سکتا ہے اور اگر کوئی لیفتی ریدر جا رہا ہے تو وہاں پہ آسانی سے رینکو ایچسی کے پاس ہی سب سے پہلے جانے والا ہے لیکن تے لوگوں کے پاس اس سمیں کوئی بھی کوئی بھی لیفتی ریدر ہے ہی نہیں تو یہی ریزن ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ رینکو ایچسی واپس سے اتنا بھی ضروری نہیں رائے گا لیکن کارنر کا پلئر ہے کارنر کے پلئر آپ کو لے کر چلنے چاہیے بھلے ہی وہ رائٹ سر رید کرے پیچھے سے یہاں سے بھی تیکل کیا جا سکتا ہے رینکو ایچسی اس سمیں کا سب سے مین دیفینڈر ہے یوں ممبا کا یوں ممبا کی تیم کے ہی میچ جیتنی کی بھی چانس ہے تو رینکو ایچسی کو میں لے کر کہ ضرور چلوں گا سرندر سنگھ اس کی ایک ہی میچ میں چھے بار تیکل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو کئی بار ہوتا ہے کہ اس کی ایک بھی سکسس بھی نہیں ہوتے کئی بار ایسا ہوا ہے اور کئی بار ہوگا کہ ایک یا پھر دو ہی سکسس ہوں گے تو یہی چیز ہے کہ سرندر سنگھ بہت زیادہ یہ اگریسیو پلئر ہے اور اس سمیں یوں ممبا کی تیم گورسے لیڈر سپ بھی کر رہا ہے تو آپ کا من آپ اس کو لے کر کے ضرور چلنا لیکن میں آپ کو مینلی کہوں گا کہ یہاں سے آپ کو سندیب کمار دل ہو گیا سرندر سنگھ ہو گیا مہندر سنگھ ہو گیا اور سومبیر ہو گیا یہ سو چار پلئر ہیں ان میں سے کسی دو کو لے کر کے چلنے کی کوشش کرنا ہے یہیں پر آپ کو اپنا پورا کا پورا رسک لینا ہے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی پر آئے ہو نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لینا کبدی کے میچس میں میرے خود کی فائنل ٹیم سے پیسے لگانے کا سوچ رہو تو توسونی کا جو بھی ہماری فائنل ٹیم ہوگی ہو میں آخری کے پانچ منت پہ سکرین سوٹ کے ذریعہ اپنے تلیگ رامو چینل کا آپ کو فری میں اپنی فائنل ٹیم بھیجھوں گا ہمارے تلیگ رامو چینل کا لنک آپ کو اسی ویڈیو ہے دسکپسن اور کمیس سکس محوک سے فری میں پنکیا ہوا لنک مل جائے گا نہ ملے تو سیدھے سیدھے کبد سکس محوک سے جانا سب سے پہلا آپ کو جو کبد پنکیا ہوا دیکھنے ملے گا اس میں آپ کو لنک مل جائے گا آگے نلے کبدی کے میچس بی بی آل کے میچس اس سارے میچس کی فائنل ٹیم آپ کو اسی چینل کو آپ کو فری میں بھیجھ دوں گا تو جوئن اونا آپ کے لئے جروری بھی آسان بھی اور ایک دم فری بھی رہنے والا ہے لیکن اگر آپ کو لگ رکھئے میچ یوں مومبا کی تیم آسانی سے جیتنے والی یعنی کی تیلوگو تائتنس کی تیم میچ بہت بڑا ہارنے والی ہے وہاں پر آپ ایک اور کام کر کے چل سکتے ہو کیونکہ سندیب کمار دل جو ہے نا آپ کو لیفت کورنر کے اوپر نصر آئے گا یعنی کی سامنے والی تیم کے رائٹی ریدر کے سامنے سب سے پہلے سندیب کمار دل آئے گا اور وہیں اجید پوار اجید پوار جو کی پلیئر وہاں آپ کو لیفت کور کے اوپر نصر آئے گا یعنی کی مین لی مین لی آپ کو نصر آئے گا جب کوئی لیفتی ریدر رید کرنے جائے گا یعنی کی گمان سنگ جو کی یوں ممبا کا سب سے مین ریدر ہے گمان سنگ جب رید کرنے جائے گا وہ اجید پوار کے پاس سب سے پہلے جائے گا تو یہ چیز میں آپ کو کہوں ہوں کہ اجید پوار اور سندیب کمار دل یہ دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک ایسا پلیئر ہوگا جو کی فلاپ ہو سکتا یہ والے میچ کیونکہ کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ تیلوگو تائیتنس کی تیم میں چھارنے والی ہے تو پلیئر کے اگر آپ کو رسک لینا ہے تو وہ تیلوگو تائیتنس کے پلیئر کے اوپر یہ آپ کو لے کر کے چلنے کی کوشش کرنا میں سوچ یہ رہو کیونکہ یہاں سے چانس یہ کہ سومبیر کو لیفت کارنر کے اوپر رکھا جائے گا کیونکہ سامنے والی تیم یعنی تیم تیلوگو تائیتنس کے پاس رجنیس ہو گیا اور پونک سراؤت ہو گیا دونوں کے دونوں رائٹ سے رید کریں گے تو سب سے پہلے وہ لوگ آئیں گے سومبیر کے پاس تو میں اپنا پورا رسک سومبیر کے اوپر لے کر چلنے کا سوچ رہو بھلی جیتے یا ہارے لیکن سومبیر ایک ایسا پلیئر ہو سکتا یہ والے میں اچھے جو کہ آپ گھزب کا پار فارم کر کے دے دے کیونکہ سامنے والی ٹیم تیلوگو ٹائٹن سکویز دو کے دونوں رائٹی ریدر سے جو کی مین ریدر تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے رائٹ سے ریدر رید کرنے جائیں گے وہ آئیں گے سوریندر سنگھ کے پاس اور سومبیر کے پاس سوریندر سنگھ کے پاس کیوں آئیں گے کیونکہ سوریندر سنگھ آپ کو نصر آئے گا رائٹ کور کے اوپر سومبیر آپ کو لیفت کورنر کے پاس سوریندر سنگھ آپ کو رائٹ کور کے اوپر رنگ کو ایسی آپ کو رائٹ کور رائٹ کورنر رہیں گے تو یہی ریزن ہے کیونکہ مہندر سنگھ لیفت کور نصر آئے گا لیفت کور مہندر سنگھ مہندر ملے گا لیکن مہندر سنگھ ایک ایسا پلیئر جو موت چوڑ پلیئر جب بھی کسی کو ایک بار پکڑ لیا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہاں سے ایک بار جا پائے گا مہندر سنگھ جس جس میچ فرم میں نصر آئے گا سیدھے سمجھ کہ اپنی ٹیم کو اپنے دم کو میچ جتانے والا پلیئر ہے 100 پلیئر دلانے والا پلیئر ہے تو اگر آپ سنگھ اور مہندر سنگھ میں سے کسی ایک رسک لے 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 جس جس کے پنجے کافی مضبوط ہے تو سمجھ مہندر سنگھ آپ کو پر فرم کر دینے والا پلیئر ہے اب اگر میں آپ سنگھ کمار دل اور اجید پوار میں سنگھ کمار دل کو لے کر چل رہا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا بلکلی مد بھولنا